اسلام علیکم میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کو کن حالات میں طالبان کے بزریے طاقت طالبان کے قابل پہ قبضے کرنے کی مخالفت کرنا پڑی اور کیوں پاکستان طالبان کی حکومت کی بجائے ایک قومی اور عوامی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی دلچسپکائی بھی ملنے والے لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اشرف گنی کے دور پاکستان کے حوالے سے پاکستان تحفظات کا شکار رہا تھا اور اس حوالے سے نا صرف شاہ محمود قریشی نے متعدد بیانا دیے کہ اشرف گنی پاکستان پر الزام بازی کی بجائے اگر امن عمل پر بات کریں تو بہتر ہوگا بلکہ ملقات سے پہلے پرائیم انسٹر عمران کھان نے بھی امریکن میڈیا کو انٹرویوز دیکھ کر پاکستان کا موقف کلیر کر دیا اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ کے دور امریکہ میں پہلے افغانستان سے امریکی فوج کے نکالنے کے مخالفین سے ملقاتیں کی گئیں اور بائیڈن انتظامیہ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن اگر آپ اشرف گنی کی بائیڈن سے ملقات دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بائیڈن ایک بچے سے پرفارم کروا رہا ہے اور اس کی پرفارمنس کا ساتھ ساتھ کرٹیکلی اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں انیلائز بھی کر رہے ہیں اور یہاں یہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ کئی ہوتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ طالبان نسلسل بغیر گولی چلائے افغانستان کے مختلف اصلاح پر قبضہ کر رہے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے افغان فوسس طالبان کے سامنے رید کی دیوار ثابت ہو رہی ہیں اور اس جامعے کا سارا مقصد صرف امریکہ کوئی احساس دلوانا تھا کہ اگر انہوں نے افغانستان سے نکلنے میں جلدی کی تو ایک بھیاندک نتیجہ ہوگا اور امریکہ اپنے فیصلے پر نظرستانی کرتے ہوئے اپنے انخلاق کے فیصلے پر نظرستانی کرے یہی نہیں وہ امریکن جو بیس سال سے افغانستان میں سیرسز کی مت میں اربوں ڈالرز کمارے تھے چاہے وہ اسطح بنانے والے ہوں یا مینٹرنس کانٹریکٹرز تو ان کی بھی ایک بہت بڑی لوبی امریکن سینٹ میں موجود ہے جو امریکہ کے افغانستان سے نکلنے پر چکے مار رہے ہیں لیکن ان سب میں اب اس کے باوجود ان کی ساری جتوجہت میں پانی پھر گیا پائیڈن سے ملاقات کے بعد اشرف گانی نے امریکہ میں یہ اعلان کیا کہ افغان فورسز نے آج چھے اصلہ کا کنٹرول دوبارہ سمحل لیا اور یہ سب پوشلی کیا گیا کہ اشرف گانی کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ امریکہ نے اپنے قومی سلامتی کے مشیروں سے طویل سلا مشورے کے بعد کیا اور اب اس میں کسی قسم کی تدیلی یا رد و بدل کی گنجائش نہیں اور اس کے بعد اشرف گانی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بیٹھا تھا کہ وہ امریکہ کو یقین دلائے کہ افغان فورسز بالکل نکمی تو نہیں ہے آپ انہیں تین ارب ڈالر کی لوجسٹک اور مٹیریل اور اے فورس مینٹرنس کی سپورٹ کریں اور پھر ان کے کمالات دیکھیں اب یہ ایک حقیقت ہے کہ اشرف گانی کے حکومت افغانستان کی بلائی کی وجہ زیادہ فوکس اپنے اقتدار کو طویل دینے اور زیادہ زیادہ امریکی مدد کے لئے کر رہی ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے بائیڈن نے واضح طور کہ اشرف گانی کو جواب دے دیا ہے کہ اب افغانوں نے اپنے فیصلے خود کرنے اور امریکہ 11 ستمبر کے بعد مزید ایک دن بھی افغانستان میں نہیں ٹھہرے گا اس وقت میرے اندازے کے مطابق طالبان سے افغان فورسز کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ کسی مقصد کا نہ ہونا تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو چاہے افغان فورسز ہو یا طالبان دونے ہی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں ہی ایک طرح کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں لیکن طالبان کے اندر جہاد کا جذبہ ہے جبکہ افغان فورسز موجود لوگ صرف اپنی تنخواہ کے لیے اپنی جان گوانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے اسے طالبان بغیر گولی چلائے بہت کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور تاریخ گواہ کہ افغان یا تو انتقام اور دشمنی میں لڑتے ہیں یا پھر جہاد کے لیے سکندر اعظم جب اندوسان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو خیبر کے پاس شدید مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا بلاخر سکندر اعظم کی ماں نے مقامی سرداروں کو بلائیا اور بات چیز چل رہی تھی کہ سکندر اعظم کی ماں نے پوچھا کہ آپ کا سربراہ کون ہے تو وہاں موجود ہر قبیلے کے سردار نے کہا میں اور اس طرح ان کے آپس میں لڑائی ہوگی اور سکندر اعظم کی ماں نے سے مشورہ دیا یہ لوگوں نے ایک دوسرے کو اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں تمہیں کہاں سے مانیں گے اس کے بعد سکندر اعظم نے باجوڑ کی سائٹ سے ہندوستان میں داکل ہونے کا فیصلہ کیا اس طرح بھی افغانستان میں یہی صورتحال کوئی اور کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے ایک طرف طالبان ہے جو اسلام کی طاقت سے تمام افغانوں کو اکرٹا کر سکتے ہیں اور دوسری طرف گرینڈ افغان جرگ ہے اور اس کے علاوہ اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ بھی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں اور مجبوری میں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں امریکہ نے اشرف گنی کو واضح طور پر کہہ دیا کہ پہلے اپنے اندر اتفاق قدع کرو پھر کوئی اور بات کرو اور اس کے ساتھ ایشرف گنی ایک طرف پاکستان کو مجبور کروا رہا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے دوسری طرف پاکستان کے خلاف ہزا سرائی سے تو باز آتا نہیں ہے اشرف گنی نے افغان فورسز کے جذبہ حبل وطنی کو سراتے ہوئے پاکستان کی طرف شرح کیا کہا کہ طالبان اور ان کی پوش پنائی کرنے والے جانتے ہیں گنی ایک عرصے سے پاکستان پر طالبان کی مدد کا الزام لگا رہا ہے اور پاکستان میں قومیت پرست الہدگی پسندوں کو بھڑکا بھی رہا ہے اگر اشرف گنی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح پاکستان پر کیچڑو شال شال کر اس پر الزام بازی کر کے وہ پاکستان سے کوئی مدد حاصل کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے عمران کان نے نیو یارک ٹائمز کو انٹیویو میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمیں پتا ہے طالبان پورے افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتے لیکن نئی حکومت میں انہیں شامل کرنا بھی انتہائی نہ گزیر ہے درحقیقہ تو طالبان ہی ہیں جنہیں افغانستان میں امریکی عظائم کو شکست دی اب بحیثیت افغان امریکہ سے اس کے انخلاع پر مذاکرات کیا اشرف گنی کو پتا ہے کہ امریکہ میں اس بات کا پتنگڑ بنا ہوئے کہ طالبان کے آنے کے بعد اور افغانستان میں عورتوں کے حقوق ختم ہو جائیں اس حوالے سے اس نے ایک رٹاوا فکر ہر جگہ درائے کہ جب میں اٹھارہ اور انی سال کی بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کون صدر بننا چاہتا ہے تو سبتر سے اسی فیصد بچہ کہتی ہیں ہم یہ ہے وہ تبدیلی جو افغانستان میں آ چکی ہے لیکن اشرف گنی کو جو وہ چاہتے تھے اس میں کوئی خاطر کا کامیابی نہیں ہوئی اور ان کی بڑی لینگویج انتہائی کمزور اور بیک نظرائی اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی انتہائی مجبور غلام اپنے آقا کے کہنے پہ کوئے کے اندر چھلانگ لگانے جا رہا ہے اب پاکستانی اس نظرائے کا تحت طالبان کے قابل پہ بذریہ طاقت قبضے کی مخالفت کر رہا ہے کہ اس اقت افغانستان کو ترقیاتی منصوبے اور عوامی فلاہی کاموں کی ضرورت ہے جو صرف بیرونی امداد سے ممکن ہیں اگر طالبان نے مذاکرات کے بغیر قابل پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تو یورپ اور امریکہ سمیت کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا بلکہ سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا اور افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا اور اگر افغانستان میں ایک عوامی حکومت ہو گئی تو علاقائی تعاون سی پیک میں شمولیت سنٹرلیشن ممالک سے تجارت کی صورت میں پورے خطے کے نصیب جاک سکتے ہیں پاکستان اس وقت کسی بھی لسانی گروپ کو سپورٹ کرنے کی بجائے صرف اور صرف خطے کی ترقی اور دونوں ممالک کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے بائیڈن انتظامیہ امریکی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ افغان سیاسی قیادت کو ملکی مستقبل کے بارے میں اپنے اختلافات کو دور کرنے کی ترقیب بھی دے رہی ہے امریکی فوج انخلاق کے مخالف ہے اور کچھ اشاری یہ بھی ملے کہ محکمہ خارجہ کے اعلیٰ ادھداروں نے بھی بائیڈن کو افغانستان سے اجلت میں انخلاق کرنے کے خلاف قبردار کیا لیکن بائیڈن مختلف رائے سننے میں فیلال دلچسپی نہیں رکھتے افغان حکومت کو زیادہ خطرہ سیاسی عمل کی ناکامی سے ہے کابل پہ تعلبان کے قبضے سے نہیں بلکہ جب غنی کی قیادت سے افتقال کی بجائے مستے کا حصہ معلوم ہوتی ہے غنی اور عبداللہ بائیڈن کے اعتماد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بائیڈن کو یہ کہتے ہوئے سننا چاہتے تھے کہ امریکہ ترقیاتی امداد امن عمل کے لیے اسفارتی بدد اور سب سے بڑھ کر افغان فوج کے لیے مالی امداد فرام کرتا رہے گا وہ ایک ایسی فکر مند عوامی اور سیاسی قیادت کو یقین دلانے کی پوزیشن میں افغانستان باپس دانا چاہتے تھے کہ جب فوجیوں کے انخلاقے بعد امریکہ افغانستان کو ترق نہیں کرے گا امریکہ افغانستان کی مدد کے لیے تیار ہے لیکن اس بات کا کم امکان ہے کہ عشب غنی اور عبداللہ عبداللہ صرف امریکی حمایت پہ اپنے اقتدار لمبے عرصت تک قائم رکھنے میں کامیاب رہیں گے افغانستان کا معاملہ اس وقت پاکستان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رہا ہے اسے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہونے والی تمام ڈیولپمنٹ بمیت اجزیہ انالیسز آپ تک پہنچاتے رہے جیسی میرے پاس کوئی مزید خبریں آتی ہیں اہم خبریں آتی ہیں میں آپ کو آگاہ کروں گا آئندہ کیلئی اجازت دیجئے لیکن آپ نے اگر ہے پیدا کہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اللہ حافظ پاکستان پائن نباز